وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سینٹ انتخابات کے سلسلے میں منظر عام پر آنے والے ویڈیو سکینڈر پر رد عمل میں کہا ہے کہ ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ سیاستدان سینٹ کے لیے ووٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق آج سینٹ انتخابات کے لیے ارکان کی خرید و فروخت پر مبنی ایک ویڈیو پر رد عمل میں وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے قوم کی اخلاقیات کو تباہ کیا اور ملک کو کرزوں کے دلدل میں دھکیل دیا کرپشن اور منی لانڈرنگ ہماری سیاسی اشرافیہ کی افسوس ناک کہانی ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ سیاستدان پیسہ خرچ کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں پھر اقتدار میں آ کر اپنی حصیت سے لوگوں کو خریدتے ہیں بیروکریٹ میڈیا اور فیصلہ سازوں کو خریدا جاتا ہے اس ساری خرید و فروخت کا مقصد قومی دولت لوٹنا اور غیر ملکی اساسے بنانا ہے وزیراعظم نے لکھا کہ پی ڈی ایم کا مقصد اسی کرپٹ سسٹم کو دوام دینا ہے لیکن ہم ملکی جڑوں کو کمزور کرنے والی کرپشن اور منی لانڈرنگ کو ختم کر کے دم لیں گے واضح ہے کہ آج سینٹ انتخابات میں ارکان اسمبلی کو خریدنے سے متعلق تہلکہ خیز ویڈیو سامنے آئی ہے سال 2018 کے سینٹ انتخابات میں پی ٹی آئی ارکان کو بلا کر نوٹوں کے امبار لگا کر خریدا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ حکومت نے سینٹ انتخابات 2021 اوپن بیلٹ سے کرانے کی تجویز دی ہے جس کی آپوزیشن کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے پی ٹی آئی نے یہ تجویز اس لیے دی گئی ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ نہ چلے موسیقی